السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے ویورز آج میں آپ کو آلو میتھی پکانے کا طریقہ بتاؤں گی سب سے پہلے آپ لیں گے ایک لارج سائز کا بڑے سائز کا پیاز اور دو میڈیم سائز کے ٹوماٹر پیاز ہم نے چھل کر اتارا اس کے بعد اس کو دو حصوں میں کیا اکتر اونس ہوتے ہوں تو چھل کے ساتھ ہی اتر گئے اب اس کے بعد ہے بیسل پلیٹ بیسل پلیٹ آپ گھوڑ سے دیکھیں یہ یلو یلو سا شکل ہوتی ہے اس کی اور موٹا سخت سا ہوتا ہے اس کو آپ کٹ کے پھینک دیں کیونکہ یہ نقصان دیتا ہے انشان کے کھانے میں اگر چلا جائے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہونے کا حطرہ ہوتا ہے اس لئے اس کو کھانے میں نہیں ڈالتے آدھا حصہ جو پکڑا ہے نا اس میں کٹ لگائیں کٹ لگائیں گے پھر اس کو باریک باریک چاپ کریں کٹ لیں یعنی کہ باریک باریک کٹ لیں اس کو اگر آپ گرائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو گرائنڈ کر لیں اگر آپ باریک باریک کٹنا چاہتے ہیں جیسے میں کٹ رہی ہوں تو اس طرح کٹ لیں آپ دوسرا حصہ لیں اس میں بھی کٹ لگائیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا اسی طرح ہماری ہماری چاپ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھلکیں جب اتارے ہیں ان کو دھولیں اچھی طرح اب دیکھیں ذرا اس کو آدھا کریں اور اس کو کٹیں اچھی شکل کے کٹیں جیسے یہ میں کٹ رہی ہوں نا اسی شکل میں کٹیں بیچ میں ٹک لگا لیں آدھا آدھا کر کے پھر اس میں ٹک لگائیں پھر اس کو کٹیں دیکھیں کتنی پیاری شکل کے علو کٹ رہی ہے نا اگر آپ بہت باریک کٹیں گے نا تو وہ ہلوہ سا بن جائے گا یعنی بہت زیادہ گل جائیں گے اس لئے آپ ذرا تھوڑے سا موٹے رکھیں پھر کٹیں جیسے کٹ رہی ہوں نا میں ایسے ہی کٹنے آپ نے پیارے ویور جیسے کہ آج ہم میتھی آلو پکا رہے ہیں تو لگے ہاتھوں میں آپ کو میتھی کے فائدے بھی بتا دوں نمبر ایک کولیسٹرول کو کم کرتی ہے میتھی میں ہائی پروٹین آئرن اور فائبر ہوتا ہے اس میں کیلشیوم زینک اور وائٹمن سی ہوتا ہے کسی بھی طرح کی الرجی جو آج کل چل دی ہے نا لڑکیوں کے پمپل نکل آتے ہیں یا ایکنی کی مسئلے ہوتے ہیں وہ ہتم ہو جاتے ہیں یہ باڈی میں میوکس لیول کو مینٹین رکھتی ہے جس سے محلک بیماریاں نہیں ہوتی یہ میتھی آپ کو سامنے ہم نے پتہ پتہ کی پھر اس کو کٹا چھوڑی سے اب اس کو ہم دوائیں گے چلنے میں ڈال کے دول دیں گے اس کو اسی طرح سے پتہوں کو مل مل کے دیں گے کیونکہ یہ یہ جہاں مٹی کی پیداوار ہے تو مٹی تو ہوئے گی اس میں دیکھیں یہ در کے اور یہ تھوڑنے ٹھیک اس کو ہم سلکے بتا رہتے ہیں آپ کے سامنے یہ دروں کتنا تھا اتنا توڑ لیا کٹ لیا اتنا ٹھیک یہ ہم آلو میتھی میں ڈالیں گے اس کو ہم ساف کر لیتے ٹھیک اس لئے اس کو دروں کو مٹا مٹا کریں کیونکہ ہم نے اس کو چوپر میں پیسنے ٹھیک ہے یہ آگے دھوم جب ادرک اور تھون بلتا ہے تو کیا پہنے اتنا ہی خوش ہوئے ہوتی جاتی ہیں اب اکنے سے ہم نے لینا ٹینچات دریاں بس ٹینچات دریاں پھیلیں پوتھیاں پھیلیں وہ لیں ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے اس کو چوپ کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے تھوم اور ادرک میں نے چلا نا چلا دیکھا آپ میں اب اس کو چوب کریں گے ٹھیک اب دیکھیں آپ کے سامنے میں نے چوب کر دیا ہے تھوم بھی اور ادرک بھی بھی اور ہمیں ٹھیک ہے یہ ہم آئل نہ پھریں کتنا ڈالنا ہے یہ ایک چھوٹا کپ لے لینا ٹھیک ہے یہ کککیاں آئل ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے سواسل میں ڈال دینا ٹھیک یہ دیکھیں ہم نے آپ کے سامنے ایک کپ ڈالا آئل کا اور اس میں ڈال لیں ہمیں ایک ٹیبل سپون زیرا سا بچیرے کا ٹھیک ہے اس کا خودا سا ایک منٹ کے لیے اس کو بھونیں گے جیسے میں پکا کے لیے آپ کو پکانا چاہیے تاکہ آپ کو یہاں نہ دیں جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں پکائیں گے آپ کو یہاں دیں واہ واہ کیا خوشبویں آرہی ہیں جی رہا بھون گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پیاس پیاس ڈالیں گے درگ درگ یہ ہم ڈالیں گے ٹھیک دیکھیں ہم ہتنا چکا ہو گیا پسکیا یہ ہم ڈالیں گے میتھی بھی ہم نے فریش لی ہے ایسے تو آپ ڈبے والی بھی قصوری میتھی بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ہم نے فریش میتھی لی ہے کیونکہ فریش میتھی کا کیا کہنے خوشبویں لے دا پھر فریش فریش کھانے والے بھی فریش فریش ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ہو گیا نا پیاس تھوڑا مدھ رکھ دیڑا ہلکا ہلکا براؤن سا اب ہم اس میں تمہارٹر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں کٹے دے نا دلکل چھوٹے چھوٹے اب ہم اس میں ایک کپ پانی کا بھی دے ایڈ کریں گے مکہ ڈالیں گے پیسا ہوگا مکہ ڈالیں گے مکہ ڈالیں گے ایک چمہ ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے پھر دیکھیں مصالہ بہت اچھا بھون رہا ہے مصال اللہ تبارکل دیکھیں دیکھیں بیادہ ٹیبل سپون ڈالیں گے آدھا یہ بڑھ کے نہیں ڈالنا یہ نہ ملیے بڑھ کے ڈالیں نہیں ٹیبل سپون ڈالیں گے یہ دیکھیں آدھا ٹیبل سپون کالی میٹس ڈھیل کا ڈالیں گے یہ دنیا پڑڑک اس کا بھی آدھار ٹیبل سپون ڈالیں گے پیارے ویور یہ ہم میتھی دو یہ نا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم آلو بھی اٹ کر دیں گے کیونکہ یہ ہماری ڈیش ہے آج کی ریسپی ہے آلو میتھی آلو میتھی ہے دیکھیں کتنی اچھی اب ہم اس میں چمچہ لائیں گے یہ دیکھیں ہماری آلو میتھی نمبر ون پکڑی آلو میتھی کے فائدے بہت ہیں آلو میں پوٹیشن ہوتی ہے کاربو ہائیٹریٹ ہوتے ہیں اور میتھی یہ دماغ کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے آلو تو بچوں کی فیوریٹ ہوتی ہے تو باپ اس میں تھوڑی میتھی بھی ایڈ کر دیں گے ہی گھٹھی چھوٹی تھی لاکھیں تو وہ اور خوش ہو جائیں گے اس کی لوگ کتنی اچھی ہے نا کتنا اچھا مل ہے آپ نے بھی پکانی ہے اسے ہی اب ہم دس منٹ کے لئے اس کو کور کر دیں گے دس منٹ کے بعد ہم نے آلو میتھی کو دیکھا با جی با کیا خوب خوشبویں پھیلی ہوئی ہیں اب ہم اس میں گرم سالر ڈالیں گے اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے نہ گے ڈش آؤٹ کر دیں گے نایی سوڑی ٹھوڑی اییوڑی ڈش آؤٹ کر دیں گے ڈش آؤٹ کر دیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینلز شمی کو کیمی کو سبسکرائب ضرور کریں بیل بل یا ایکن پہ کلک ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے چھکمٹس دیں اوکے اللہ حافظ بائی بائی فی امان اللہ